السلام علیکم ناظرین میں فلک شیر تے آج اسی ویڈیو بنا رہے آئے بالا پیر دے دربار دی اسی اس طرف جا رہے ہیں تے تھونوں ایک معلوماتی تے بڑی انفارمیٹیو ملے گی اسی بالا پیر دے دربار دے بلکل گیڑھتے پہنچ گئے ہیں تے اسی اندر جا رہے ہیں ناظرین نا پورا نا محمد غاؤس گلانی رحمت اللہ علیہ بالا پیر سرکار اے سامنے تھونوں اونا ناظر ناظر آ رہے ہیں اور اسی ایتھے تھوڑی تھونوں ویزٹ کاؤن واسطے آئے ہیں تاکہ تُسی گھر بیٹھے ویزٹ کر لو تے اسی بالا پیر دربار دے بلکل دروازے تے پہنچ گیا ہیں تے ساڑھے ناڑ جنہیں گائیڈ ملے نے او نے محمد رمضان بھٹی صاحب تے او ساڑھی پوری رہنمائی کرن گے اور دربار دے بچے سی پہنچیا ہیں تے اندر محمد حمزہ بلوش صاحب نے جلے ایک سرکاری دربار دے وچ اسا نو مکمل ڈیٹیل دسنگے تے بالا پیر دربار دے اندر اسیوں نے دعا کرنے ہیں تے اللہ تے اللہ تے ساڑھی دل دی خواہشیں جڑیاں نے وہ پوریاں کرے ساڑھی دل دیا نیک تمنناوہ اللہ تے اللہ تے پوریاں کرے اور دوسری ویکھرے ہو کہ اہم بالا پیر سرکار دی یہ مرکت مبارک ہے اور بڑی خوبصورت اندر دا ویو ہے اور خوبصورت دربار بنے آئے چونکہ محکمہ وقاف دیتا ہے تے اور اس طرح جنہ ویست خرچہ ہوندہ ہے محکمہ وقاف نے کیتا ہے اور چاہتر میں نے گفت دورتے ملی آئی اور میں یہ گفت آف دے بیٹے نیم نو دے رہی تھا اور دوسری ویکھرے ہو کہ میرے نعازم صاحب نے اور پہلے وی جڑا اسی ویڈیو بنائیو دن دال مجود ہیں تے محمد حمزہ بلوج صاحب نے تے ایسا نو تھوڑا جا بالا پیر دربار دے بار لے پاسے وزٹ کروا رہے ہیں اور اسی بالا پیر دربار دے بار ایک تختی لگی ہوئی ہے جدے ہوتے محمد حمز گلانی دی تاریخے وی سال نو شوال نو سو پچھونجا ہجری ہے اور نال ایک اور تختی لگی ہوئی ہے تے اسی تاریخ ولادت دے بارے حال تک سانوں کوئی پتہ نہیں اور نا تاریخ دے بارے جڑا ہے نا اور تختی بھی لگی ہوئی ہے اور یہ دے بارے تاریخ دستی ہوئی ہے مرنال آزم صاحب نے اور ساڑے جڑے گائیڈ نے اور محمد حمزان بٹی صاحب نے تے میرا بیٹا نعیم کیمرہ میں نے بٹی صاحب سانوں اگے مرنال شجرہ پاک دے تختی تلائے گے نے اور اوپر شجرہ خاندان لکھا ہے غوسیا یعنی کہ محمد غوس اور رحمت اللہ علیہ اور ربالہ پیر سرکار اور اے تختی انہا دے اے خاندان دے بارے لکھی ہوئی ہے اے کینی ہے کہ دے حقیقت ہے اے دے بارے اسی کوئی نہیں جانا دے تے ساڑا گائیڈ جڑا ہے اے تختی دے بارے ساڑی رہنمائی کر رہے تے اگے اسی ہونا اگے چلے گے ہیں اگلے مقام تھے جیتے بیٹھے نیم سید عامرسین شاہ صاحب انہاں تعلق ست گراندال ہے اور اے تے گدی نشین نے اور اے ناں دا خاندان صدیان تو سال ہا سال تو اے تے گدی نشین ہے ہون سید عامرسین شاہ صاحب اے تے گدی نشین نے اے آپ دے گھر چون لنگر پکوا کے لئے اندے نے جڑے اے تے زائرین اندے نے انہیں تقسیم کردے نے اور زائرین جڑے نے اے لنگر جڑے اے مفت آکے تے کھاندے نے اے دے چھے خواتین وی ہیں تے حضرات وی ہیں لیکن اسی تھوانو خواتین دا ویود نہیں بھی کھانوا گے کیونکہ ماہین بینا نو کیامیت لے ہونا یہ جنگی گل نہیں ہے یہ سید عامرسین شاہ صاحب نے جنہاں دربار دے بارے دس رہنے اور اے لنگر پکاندے نے اللہ تعالیٰ انہ دا لنگر قبول تے دیکھو ناظرین لوگ لنگر کھان رہنے جڑا سید عامرسین شاہ صاحب اب دے گھرو پکوا کے لے آئے نے اور اے مفت ظاہرین چھے تقسیم کر رہنے اور شاہ صاحب ایتھے دے گدی نشین نے اسی ویکیا کے دربار دے ہاتے چھے اے کھور سا بھی بیٹھے ہیں انہاں کوڑ مریدین بیٹھے ہیں لیکن سانوں انہاں دے ناندہ پتا نہیں ہے اور اسی انہاں جڑے واپس آ رہے ہیں اور جاوید صاحب نے اور یہ جاوید جاوید اقبال صاحب نے انہوں سانوں اے نمک دا گفت دیتا ہے اور جڑا بھی ظاہرین جاندے نے اور خاص کر جڑے وی آئی پی لوگ ہوندے ہیں انہوں اے نمک دا گفت دیتا ہے اسی انہاں بالا پی دربار دے ایک آتے چاہیں جتے قوالی کی تیجا رہی ہے ناظرین ایک قوالی جڑے قوال پیش کر رہے ہیں انہاں دا نا ہے اسگر لی تے انور لی قوال تے ہم نوا انہاں تعلق لئے شاریاں ناڑے سکرین تے نمبر انہاں چل رہے ہیں اگر کسے پروغام کرنا ہوئے انہاں کل تسی کروا سکتے ہو انہاں دا سیل نمبر یعنی فون نمبر سکرین تے چل رہے ہیں اور تسی انہاں رابطہ کر سکتے ہیں بالا پی دربار تے مجود ہیں اے ناؤ جوان جڑے کھڑے نے یہ سہی دال دے علاقہ تسیل ننکانا تو اے آئے نے انہاں دا تعلق جڑے شیمے کے سائی ایک پینٹ ہے سہی دال تو دور اے انہاں تعلق انہاں ناؤ جوانان تعلق سائی دے پینٹن دا لے اور اتھے بالا پی دربار تے اسلام کنواستے آئے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسے اس وقت محمد غوث گلانی بالا پی دربار تے مجود ہیں اور اے دربار ایک اجاڑ بار جگہتے ہیں کیوں ہے کیوں کہ صدیہ پہلے شاہ صاحب یعنی محمد غوث گلانی صاحب ہجت کر کے تے تشریف لے آئے اور یہ مقام انہوں نے مل گیا اور اس مقام تے انہوں نے مثال ہو گیا اور اس مقام تے نظار بن گیا اور اس نظار بھی زیارت واسطے دور دور تو لوگ ہوں دے نہیں پورے پنجاب تو ہوں دے نہیں اور میں آنکھاں گا کہ پورے پاکستان تو ہوں دے نہیں میں نے کوئی شک نہیں ہے اے میرنال اس دربار نہ جوے محمد حمزہ پلوش صاحب نے انہوں نے تعلق چک پندرہ بن نار نارے اور اے دربار دے سرکاری متولیوی ہیں کیونکہ دربار جڑے ہیں اے محکمہ او قاف دے پہت ہے پہلے اے حمزہ صاحب تو پہلے زبطہ ڈبالہ صاحب پہ کی نظار اے نظار صاحب تھے محمد نواز صاحب وہ خدمات سر انجام دین دے رہنے تے انہوں تو بعد محمد حمزہ یہ تھے مجود میں محمد حمزہ تو سیئے دس سو کہ ایک دن چکینے کا ظاہری ناج اندیو سا اندازن اندازن کنے کے لوگ تھے اچھا یہ دی ہر جمعیرات میں چنے لگ دی چاندی پہلی اچھا یہ دس سو کے کہ لوگ آ دیں کہ چنی سو تک پہ گئی وہ کینے پہنگ دی ہے وہ صاحب چاند جیٹا جمعیرات میں نکل دیا ہے اچھا ایک بود انہوں نکل دیا ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے جمعیرات میں چنے لگ گیا ہے اے 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 نیکس دیں اچھا جمعیرات پہلے چاند نکل آگے یہ کنفرم ہو گیا ہے اچھا بات یہ گھوٹی جمعیرات میں نکل آگے وہ سو تک آگے یعنی سو تک مطلب ہے کہ اور ناظرین جڑا چند جمعرات کا نکڑے یا بوتوں نکڑے وہ چند مہانہ نہیں ہوندی کیوں کہ پنجابی چاہتے نے کہ نچنی سو تک پہ گئی اور وہ نچنی اگلی جمعرات ہوئے گا اگر جمعرات پہلے چند نکڑا ہوئے تو ہس پہ ممول چند پہلے پر جمعرات ہے اس نے ہوندی ہے اور یہ تھے ہزارانچ ظاہرین ہوندے نے ہزارانچ لوگ ہوندے نے مرد ہوندے نے حضرات ہوندے نے بچی ہوندے نے بائیاں پینا ہوندیاں اور اتیار کے بالکلی اسلامی بردیاں نے اور یہ بھی سننچ جایا ہے یہ تھے ریوریوں نے چھٹے بھی مار دیاں اور ہونتا جدیر زمانہ آگیا ہے اور اسے باشتے یہی اس دربارد ارد کے ریوریوں نے انہاں ریوریوں اینیاں پکیاں نے کہ چاہے دیوار مار زور دی مارو اور ٹوٹیاں نہیں ہیں اسے باشتے وہ چھٹیاں مارت رکھیاں گئیاں نے تاکہ وہ ٹوٹ کے خراب نہ ہوند کے لیٰذا انہوں آگدے نے ریوریوں نے دا یہ آگدے نے چھٹاں مارنا ریوریوں نے بارش کرنا کے لیٰذا افیدت منہ دا میں ہی مسانہ دے گھنیاں دا اور میں انہا ہوندہ ہے کہ لوگ خوچھ ہو جکے آپ کے تھیلے دے جوڑیوں برے گران ہو جاندے ہیں اور خاص کر جدوں سلانہ دا اور اسے مبارک ہوندہ ہے اس وقت تاں اتھے لوگ انہیں ہوندے نے تیل دہرن جگہ نہیں ہوندی اور انہا ایک دو انہوں کے در پر پہچاند نہیں ہوندی اور لوگ جڑے نے اتھے آکے بڑے محضونت ہوندے ہیں پانی پیس ناظرین اے بالا پیگ دا درواز ہے دربار ہے تے لوگانا نظریہ ہے جنہیں نوجوان لوگ تھے اندے نے کہ محمد غوث گلانی چاندے چاند جنہا میڑا لگدہ تے وچھڑے ملوندہ جاننی لیکن اے گل مہنو چنگی نہیں لگدی بزرگا ناڑ ہے جنہاں جڑی ہیں وہ منصوب نہیں کرنے چاہے دیاں انہوں سے بالا پیگ دے دربارد ناڑ جڑے مسجد ہے لیکمہ وقاف دیتا ہے تے اسی اندج گئے ہیں تے ناڑ ساڑے نال جڑے ہیں وہ بٹی صاحب موجود نے اللہ وارث ہے عظم صاحب نے میں یہاں تے میرا بیٹا نائم الحق ہے اسی جڑی بھلا پید دربارد یہ نال بلکل مسجد ہے اسی اُدھی زیارت کر رہے ہیں اور مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور جڑے گمت تھلے مر لگ گئے ہونے ہیں شیشے لگ گئے ہونے ہیں اور شیشن نال بڑی خوبصورتی دا اضافہ ہو گئے ہیں اور مسجد انتائی خوبصورت ہے یہ دیچ پتھر لگ گئے ہوئے ہیں سنگ مرمر لگ گئے ہوئے ہیں اس تو بعد شینی دے پلیٹان لگ گئے ہونے ہیں ہوتے کچھ نہ لگ گئے ہوئے ہیں اور مسجد جڑی ہے انتائی خوبصورت ہے ہوتے ناظرین ہسی تنوں بار بار ویو بکھا رہے ہیں ایک گمبت تھا ویو ہے یہ دیچہ شیشے لگ گئے ہوئے ہیں اور بڑا پیارا ایدہ ویو ہے مسجد کلین وچھے ہوئے ہیں اور کلین بڑے خوبصورت نے ساڑے گائیڈ نے محمد رمضان بھٹی صاحب وہ موجود نے اور سانو مسجد باردہ سے نے یہ تھے جنہ امام صاحب محکمہ و کافر رکھے ہوئے ہیں انہاں تعلق ویاریت ہوئے ہیں اور بڑے او دوروں انہاں دا اپائنٹمنٹ ہوئے ہوئے ہیں تکرری ہوئے ہوئے ہیں اور اوئے تھے آکے یہ تھے امامت کرواندے نے اور مسجد نال جڑے ہوئے ہیں اور ناظرین تو سے ویکھ رہے ہو کہ میرے نال آزم صاحب کھڑے نے میرا بیٹا نیم الحق کھڑے اور اسی مسجد جڑے نے ویوستانو بکھارے ہیں اور یہ مسجد بالا پیر دربار دے نال بلکل اٹھے چھے بلکل ملی ہوئے ہیں اور جڑے زائرین ہوندے ہیں ایتھے نماز دا کردے ہیں اور یہ باقیہ دا پنج وقت جماعت دا اتمام ہوندے ہیں یہ تو سمان ویکھ رہے ہو ناظرین اور یہ چھے امام صاحب دا بھی سمان ہے کچھ مسجد سمان ہے اگر محکمہ اکافہ لے یہ کلیہ دا کمرہ بنا دے ہیں انہوں سٹور روم آگ دے ہیں اور یہ سارا سمان ہو دے رہ دیتا جاوے تو مسجد وسیع ہو جاوے اور زیادہ تو زیادہ نمازیاں دیں ایتھے گنجائش پیدا ہو جاوے اور ہو سکتا ہے کہ محکمہ اکافہ لے میری گل سون لمن یا کوئی انہوں دس چھڑے تو میرے بانی کرن تو مسجد نال ایک چھوٹا جا سٹور روم بنا چھڑن تاکہ مولوی صاحب دا سمان تباہ کی سمان وہ دے چھے رکھے آجا سکے اور یہ مسجد ہے یہ بالا پیر دربار دے ناربل کو ٹائچ ہے ناظرین بالا پیر دربار دے کھیر ونڈی دی دا ایک خوبصورت منظر وے کو موسیقا ایک خیر ونڈی دی جا رہا ہے خیر ونڈی دی جا رہی ہے اور لوگ جانے زبطست ہی خیر ونڈی دی کرکھو کھو خوک رہے ہیں اور کناہ دی کولیاں خالی ہیں کناہ دی پلیٹاں خالی ہیں اور میرے خیال ہے کہ مکامی لوگوں کے ٹھے جیڑے ہیں وہ زیادہ تار بہت ہیا شیگلی ہوتا ہے کہ بندہ ہاتھ خراب پیتی ہوتا ہے خیر دے ساڑہ فرش جیڑہ ہے سارا خراب ہوئے پہ ہے کھیر ڈولی پہ یہ حالانکہ یہ ظاہرین مچارید ہے کہ سفائیدہ خاص جا رکھا ہے اور درباردہ جڑا ہاتھ ہے کنہ سونا بڑھا سنگے مرمر لگی ہوئی ہے پتھر لگا ہوئی ہے انہیں صاف سے تو رکھا کرنے یہ نہیں کہتے کھیران ڈولن یا گن مارن اور گن صاف گن واسطے مسجد ملازم نے انہوں نے بڑی تکلیف ہوں دیئے تو لہذا مہربانی کر رکھے کہ مسجد اس فائیدہ خاص جا رکھے گا سوٹے پیانا پوٹو چکا رہے ہوگے آیا سوٹے پیانا پوٹو چکا رہے ہوگے چکے نہیں فائیدہ سی کر دے اچھے میں ایک میں کہا ہوں کہ کھڑا ہے ٹھیکا ہوں گا اتنا ٹھیکا ہوں گا اتنا ٹھیکا ہوں گا آٹھ لکھ سلانہ بڑی ہمت کا لگا لے کہ آٹھ لکھ ایک کے واری دے کہ داس ناز روپے جمع کرنا اور ٹھیکے تھا ہوں کہ بڑی ہمت ہے اور بڑی خواہ دو ہے کہ انہا پیسہ تھوڑ تھوڑ کٹھا کرنا اور انہا پیسہ کٹھا دینا اور باز کٹھا نہیں ہے لہذا میرے خیال دے مطابق ٹھیکا تھا بہت زیادہ ہے حالانکہ تھوڑا ہونا چاہید ہے آبے ٹھیکے تھا مراسط طریقے میں جلے رسول کر لے ہے کی چیز ہے لاؤنے کیوں گا لنگر کانیارا جی لنگر تھا تھکا لیا ہے سوالی بائلا پیسہ تے دربابا ایکتے لوگ یہاں یہاں مناد موپتی آئی ہے یا یہی چرکے دے لے آکے یای یہاں لگانے کے دینے جوڑھے لے آکے تھا لیکنے دل میں سوالی ٹھیکے تھے بہت چیز ہے بہت چیز ہے ہاں ٹھیکے دار ہو سوالی سوالی بابا بالا پیوز دے دربار دے سوالی میں خیر ہے حکم دے کوئی انداز کرتے ہیں محمد نواز سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں محمد نواز سے کسی ویڈیو کسی میں اپنا بارے جیڑی بارہ جیڑی ہے ہسنے جو راسی جزر کیا ہے اڈا نول پارڈ دے کچھی محمد نواز قوم کچھی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوں نے ان کے تھوڑے نواز پنجاب دا تھا دمہ پنجاب ملازمہ پنجاب پولس دا اور پنجاب پولس انہوں پخر ہے جو پھردار سانکھ اسی بڑی نئے بزرک نہیں اسی تابتار نہیں اسی بزرک ہر لحاظ نہ گیا بزرک خان احنااللہ اسی پنجاب پولس دے پیدا کرنا رہے ہیں اسی استاد ہیں جنا پیدا کیتا اور ملک دی پارس بار سے پیدا کیتا اگر کسی نہ تو لوگ سانم تو کچھی نہ کھا جاؤ گا اس واسدنے تھوڑا خوف تو درگی رہی بس ہی اللہ باکتہ نظام ہے کوئی کسی کوئی کسی طریقے باہر کوئی باہر دے رہا ہے کوئی کسی طریقے لیے اللہ فاق یہ اللہ فاق تر نظام ہے اللہ فاق ہے اللہ فاق ہے بہت بڑی میرے بار اللہ فید دربار دے یہ نوراتے رہو نارک جگہ ہے اسیوں تے کھڑے آئیں ابراہمدے میں نارکمرے میں منتہ منر لومجڑے میں اتھیا کے نوراتے کٹ دے لینے منتہ فونی ہو جانیہ میں اور نور منتہ منر اتھیا گیاں لیکن انہوں نے سمان کے اہترین پہ ہی ہوئی ہے اور مچھہ تانی پہ ہی ہوئی ہے اور وہ اتھیا آکے رہا ہمارے کے لئے اور لنگل پانیدہ جنہاں کلہ انتظام ہوندہ ہے اور اتھو بھی لنگل میرے انہوں نے آگدہ بھی انتظام کردے نے اور اے بالا پیر دے لیا اڈنا اس رائے میں میں لوگ آکے رہا ہمارے کے لئے اسی قدم دیت پڑھائی ہے اوہ نیپنجی سال نیپنجی سال دوکوان دے تسی بیٹھے ہو کے تھو تو پہلے بھی کو بیٹھا ہے میرے بیٹا بندہ رہی ہے انتھوڑا بیٹا بندہ ہے اچھے تھوڑا کی نا ہے آجی محمد عبداللہ صاحب پڑھا کی نا ہے جابر 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 صاحب کتھوں آیا ہے یارہ ونہار کتھوں یارہ ونہار یارہ ونہار یہ مقامی ہو اچھا ہے واقحل اللہ 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 رہل رہل رہ پیدا پڑھے کرنے رہ leaked رہ صاحب پڑھا کرنے رہی پراہ ک stör Kore Baker ن regulations کل مورتیکلائے لوگ جو کیا ہے کہ لوگ جڑے نے ویر پیوہ بھی نہ دیں گوانا جگڑن سے آ جاندے ہیں ایک لوگ نے جی ایک دل ہے پانسو لڈائی لہندے ہیں پانسو لڈائی لہندہ ہے یہ مطلب ہے لوگ زبرزر سے جڑے نے جیدے ہیں ڈائی لڈائی ملک ٹھےکا پورا کرنے بہت موشکل ہے لکھا بھی یہ دیکھنا دکشے کرنے یہ اوہ تو پریشانی ہے کہ لکھا رو پہ اکتے ہوئی دینا ہم دکھا بھی لڑائی بھی لڑائی بھی لڑائی بھی لڑائی بھی کیا کرنے یاد اور میرا کھیال ہے کہ لڑائی تو گرےزی کرنا چاہتا ہے اگر کوئی روئی پہ لگا جاوی توئی پیچھے گے سرنی پڑھنا چاہتا ہے جاگے ہیں نو کے لینے دینے پہ جانبا کہ نو کے لینے دینے پہ جانبہ کچھ پہلو مصبت ہوندے نے کچھ نیگٹیو منفی ہوندے نے تو خود فیصلہ کرنا ہے دیمانال ذات اللہ تعالیٰ دی ذات ہے اہو ذات ہے جب سب کچھ انسانو دیندی ہے اور یہ تھوڑا عبدہ ایک ویو ہونا ہے آپ دیگ سوچ آپ دیگ کھیل ہونی ہے امید ہے تھانو ساڑی یہ ساری ویڈیو پرسند آئے گی اور اگلی ویڈیو تو اکسانو اجازت دیو اللہ بیلی اللہ تھانو سارے نو خوش رکھیں